حاضرین مجلس احبابِ گرامی دنیا کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے اس کائنات میں فیصلے بھی اللہ ہی کے چلتے ہیں آرڈر بھی اللہ کا ہے نہیں اور ممانعت بھی اللہ کی ہے اور خبر بھی سب سے پکی سچی وہی ہے جو اللہ دے پورا قرآن مجید جب آپ کھولیں گے پڑھیں گے دیکھیں گے تو آپ کو صرف تین چیزیں ملے گی اللہ حرب العزت کسی چیز کی خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ہے یا ایسے نہیں ہے اسے ہم اس بات یا نفی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما دیں گے برحق ہوگا ساری دنیا بھاگ لیں پھر ویسا کوئی نہیں ہوگا مثال لیجئے اللہ مالک الملک فرماتے ہیں یہاں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بارے میں جو خبر دی ہے اور اس خبر میں جو نفی پیش کی نفی اور اس بات کا جو یہاں شک نہیں اور جس نے شک کیا ہے وہ دنیا میں قائم نہیں رہ سکتا حدلل متقین خبر یہ دی گئی ہے کہ اس کتاب میں ہر اس شخص کے لیے رہنمائی ہے خیر ہے بھلائی ہے جس کے اندر تقوی ہے اور تقوی تصوی پکڑنے کا نام نہیں تقوی صرف ماتھے پہ محرابہ بنانے کا نام نہیں تقوی یہ ہے کہ رب جو حکم دے اس سے مانا جائے اور جس سے رب روک کے اس سے روکا جائے اسی خبر کے اندر حکم بھی ہے آرڈر بھی ہے نہیں بھی ہے ممانت بھی ہے سورة البقرہ کی یہ آیت اگر لے کر کے چلیں میرا یہ خیال ہے اور ایمان ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ دھوکا نہیں کھایا دھوکے ہم تب ہی کھاتے ہیں تب ہی دیتے ہیں جب رب کی خبر پر یقین نہیں اللہ کی نفی پر یقین نہیں اللہ کے اس بات پر یقین نہیں مالک کے احکام کی پرواہ نہیں اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے ہم نہیں رکھتے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صحیح بھی غلط ہو جاتا ہے مجھے آج ایک موضوع دیا گیا جو نہیں دینا چاہیے تھا جو نہیں دینا چاہیے تھا مثلا مجھے کوئی کہے کہ موسم فل گرمی کا ہے اور شکنجوی بناوڑنی ہے شکنجوی کہیں دیجئے تھے کہ تے کوئی بہتا پڑیا لکھیا نا نا ہوئے وہ پھر کبھے جی تُسی لفظ غلط بول لیا ہے لفظ تے اصل ہندہ شکنجبین اینا کھٹا پانی لیمو پانی کہ جدے پین دیا ہینا جبین تے متھے تے چورجرییاں پہ جا شکن سمئیتے کئی بچاریاں دے نا شہرانجوی اے میں بلا وجہ ہی متھے تے باتن دا ایک کے عمر دے نال را بلوں باتن پہ جا وہ تے قبول نے بلا وجہ کے جو بل اور تیور ہوتے ہیں نا یہ نہیں دیکھے جاتے وکھر نو سدھے سدھے لگ دے وہ پینڈ بھی سدھوں آئے واتے دھا پایا جائے پھر جی میں بہت تو انو واتے چاڑے آکے سے میں امید کرنگا سدھے ہو کے سنے آجے فیدہ ہوئے گا گلہ کا مہونگیاں جی اللہ رب العزت نے جو دیا ہے اسے سمجھو گالو وے شکنجوی دیت میں انو کوئی کہ حضرت آجڑے لیمن تے نبون دینے نہ انہاں دی کوئی فضیلت بھی آنا کرو کیا لیمن کے بغیر سب کچھ ڈال دیں چینی ڈال دیں میٹھا ڈال دیں شکر ڈال دیں گڑ ڈال دیں برف ڈال دیں جو اچھے نبون نہ پایا تو سب کچھ ہو شکنجوی نہیں مجھے کہا گیا کہ جناب آپ ایسے کریں زردے کی اہمیت بیان کریں ہر شہ میں پادمہ زردہ رنگ بھی پادمہ جے چول نہ پاما بات روٹی کی ہو رہی ہے ہر چیز ڈال دوں مگر کہیں آٹا نہ مل رہا ہو میرے چاند اس کائنات کی جب بات ہوگی اتھے بھی اگر پیوہ دی فضیلت دسنی پہ جائے میں انہوں نہیں سمجھ ہوں دی کہ پھر ونڈ کا دی ہے آؤ سنیے مالک الملک نے اس دنیا چے بہت کچھ بنایا ہے رب نے کیا بنایا کلم بنایا کلم بنا کے اللہ نے کہا اکتب ما کانا و ما یکون وہ جو جو ہونا ہے نا لکھ جو جو ہونا ہے لکھ اب اس کلم نے کیا لکھا ایک جھوٹی حدیث بیان کی جاتی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان باندھا جاتا ہے ان اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بڑے بڑے جھوٹ باندھے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی دروغ ہے جھوٹ ہے اور اسے اپنوں نے لکھا اللہ مم اللہ علی کاری الحنفی نے الموضوعات القبیر کے اندر یہ بات ذکر کی کہ یہ ان جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا گیا اور آپ نے ایسا نہیں کہا سب سے پہلے رب نے کیا بنایا کلم اور اسے کہا اکتب جو ہونا ہے لکھا کائنات کی ہر چیز اللہ نے کون کہہ کے بنائی ہے ہر شے کون کہہ کے لیکن مرد ایک ایسا ہے کہ جنوں اللہ نے اپنے ہتھی بڑھا نہیں تھے ان بی بیاں اگر گسہ کرنے تھے آجوں نے داکھ بڑھ گئے کیونکہ جنوں مان دی فضیلت بیان ہو ڈی ان دی نا تب پیو دا مو تھلے ہوگا کھوایا میں پیایا میں لیاندہ میں بیایا میں براتا میریاں دے گا میریاں چول میرے سر میرا گنجا ہویا ہاں جی ریا میرا کاکھ نہیں جنوں بے کوسے بے لے ماں درجہ سٹیج ہے جب بات درخت کی ہوگی اگر جڑ نہیں ہے نا تو پھر اوپر تنے کا فیدہ کوئی نہیں ڈالیاں ہیں تنہ ہے پتیں ہیں سب کچھ ہے جو اساس ہے جو اصل ہے جب تلک اصل کی پہچان نہیں ہوتی اور قدر نہیں ہوتی عزت نہیں ہوتی جڑاں تے مارو کو آڑیاں تنے نو پاؤ جب پھے ہوتے تنے نو پنجابی جو ایسے کی گئی دے نے موڈ حالانکہ وہ موڈ نہیں موڈ تو تھلے ایک موڈ سی جڑا دیس دا نہیں سی اصل موڈ سی تھلے ایسے لی موڈی جیدو پوٹی دی ہے نا وہ تھلے جڑا نہ لن دی وہ دا نام موڈی رکھیا بلکل ہی میں ہی جی میں ہی مکان دا نام کوٹھا رکھیا ہے بہت وڈے کا ردنہ کوٹھی حالانکہ ساڑے کوٹھی ان دیسی پڑھو لے آلی دانی دانے آلی پڑھو لی یہاں جی دے بیچ کوئی ماں پہ انہیں مارا موٹا سمان رکھیا اندازی لیکن معاملے اُلٹ ہو گیا باپ کی فضیلت میں ایک جملہ ہی کافی ہے پوری کائنات رب نے کن کہہ کے بنائی آئی جن نے کل نو پیو بڑھنا سی انہوں اللہ نے اپنے ہتھی بڑھا ویسے کہیں دے نے کہ قوم ہو چنگی جی دے اُتے نکتہ نہ آوے نکتے آلے بچارے رگڑے جاندے نہ پتا جی بے نکتیاں قومہ کی نہیں ہیں پنجاب چھو سو تو اُتے نا مثال میں دے دننا گلنا دے نکتہ کو نہیں جو مرضی کر لے انہوں نے ذیمہ گالی نہیں پہلے ورکان دے ذیمہ کوش نہیں ہونا پا میں سو قتل کر لے مندے چھے بچارے فسینے پا میں کوش بھی نہیں کرنا ست نکتے ست رنگ رندہ آوے ہاں دے بھی نکتہ پیا فلانے ہاں دے پیا آو دا پیا جی میں تو نکتے لے گلدہ ساں نکتے دے بچ بھی کوئی نکتہ ہی اس لئے اللہ نے اپنی ذات چھو بھی نکتہ نہیں رکھے تے اپنے محبوب سونے دے ناچ بھی نکتہ کالنو کو یہ نکتے دے بچ بھی کوئی نکتہ ہے رب نے واحد ذات رکھی لیکن عجیب گال لے کہ رب نے اب چھ نکتہ پواہ دیتا ہے ام چھ نہیں پواہ اس نکتے دیاں کھٹیاں پہ ہونے ساری زندگیاں کھانیاں نے لیکن ساری دنیا جتنے مرضی کسی کی خوبیاں فضائل عظمتیں لے آئے جسے رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو اسے کہتے ہیں کی کہیں دے نو مرد اسے کیا کہتے ہیں کائنات کا پہلا روپ بھی مرد ہے باپ کی فضیلت آئے گی آگے چل کے پہلے مردان تے تھوڑا جے آجو اگر کسی جگہ آپ بلیک میل ہو رہے ہیں ساڑے چو جام کے سانو ہی گلن ساڑے چو جام کے ہاں میں اکثر سنے آئے ماما نو پیڑا نو بی بیا نو بڑی ریا نو میں بڑا جوشنل آیا سی پی آج پیو دی فضیلت بیان کرنی ہے پر میں نو جیڑے دی سنڈے میں نو لاگتا ہے بزرگان دے پیو تے ہوتا ہی اللہ کو ٹور گئے اڑے نہیں تے آپ بزرگ بیٹھے نہیں تے جنہا نو سناؤنا سی ہو آئی کوئی نہیں بزرگ بہتے نہیں پہلا پینڈے وے کیا جی تے بزرگ بہتے نہیں نظر پالو پا میں منڈیا نو پتا سی پی مولوی صاحب نو موضوع پی عوضہ دیتا ہے تے آج ساڑی چانڈوں نہیں لہذا جان دی لوڑی کو جنہی اگلے واری ٹور جانگے جیدو کاری سے باون گئی یا اگلا مولوی آئے گا پھر سنڈا گیا لیکن نہیں انشاءاللہ گل پہنچ گئی دنیا چھ ٹور گئی مرد کو رب نے عزاز بخشا ہے جو عزاز دنیا چھین نہیں سکتی تے کائنات دیا جنیاں میں زنانیاں نے بڑیاں بڑیاں اللہ نے عزتاں دیتیاں شاناں دیتیاں قد کاٹ دیتے شکلان سورتاں دیتیاں لیکن جمعیاں تو مرد چھوئی نہیں نہیں یقین ہوں گا ایس ویلے اللہ نے یہ گل کیتی بھی عورتہ علی سورت مردہ علی کی تے سورت المومنون میں یا سورت الانبیاء میں یا سورہ یونس میں یا یوسف میں یا ابراہیم میں یہود میں سورت النساء کردی خبر اللہ کرے کے ایدی پہلی آیت بھی مان لائے رب نے خطبہ نکاہ میں ڈالی یہ آیت کیا کہا یا ایوہ الناس یا کائنات میں جن جن لوگوں کو دعویٰ ہے کہ ہم انسان ہیں سنو اتکو ربکم اللہ دی خلقکم من نفس واحدہ کائنات میں جتنا کچھ ہے ہم نے جو کچھ بنایا ہے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس ایک جان سے ہم نے یہ کائنات آگے چلائی ہے وَخَلَقَ مِنْحَا زَوْجَهَا اس کی بیوی اسی کے وجود میں سے بنایا ہے لہٰذا اگر کسے نو ایس گالتے ہونا ہے کہ ساڑھے چو جامک ایسان نو گلانتے ہیں اے اے گالب بندیاں نو زیب دن دی ہے جے تھلے نہ لگے ہوں کیونکہ ایک گالکہنی کوئی سوکھی ہے مڑ کے جو سیر سر پڑھایا ہوئے ایک جگہ میں کہے بیٹھاتے ہونا نے جا کے اوکے سوکے ہوکے کہہ لیا پہ نے کہا اوپروفیسر سی کہا گیا تیری کی جورت میں نو کم ہے چلو نو نو ساتھوں نو کہا آکے تی نو پراتھے پکا کے دبے ایڈہ تو رہندہ نہیں میں نے ایک جملہ سنا تھا کمال تھا کہتے ہیں کہ سالن کے پکے ہوئے اگر سالن کے ہوں دیا جب بندہ آچار منگے نا تو بڑی نو سمجھ جانا چاہیے کہ سالن چاہیے دام نہیں جان نہیں ہے کرانٹ نہیں ہے لہٰذا اچار دے اضافی مثالیان حلو بچارہ روٹی اندر سٹنا چاہیے دا جڑی لنگ دی نہیں ہے عورت کو سمجھ جانا چاہیے کہ سالن میں دم نہیں ہے جے بندہ ہے کہ اللہ اپنی بڑی نو کہہ نہ سکے تو پھر سمجھو دے چھوئی دم نہیں ہے آج تک نہیں کہہ سکے یا کوئی بندہ بڑی نو بھی ساڑے جو جام کے سا نوگلہ یہ جو بندہ نے کھولیا اب با بے قدرہ ہو گیا شوہر رانگہ درگاہ بن گیا ڈراموں کا فلموں کا موضوع بن گیا ہر جرم کے پیچھے باپ کھڑا ہوتا ہے تو ہر چنگی گال دے پیچھے مان دی سمجھ رہے ہو باکہ تسی میرے تو آپ سمجھ دار ہو پینڈ دی کھوٹی ریڈی ہیں دے پیچھے بھی لگیا ہوندہ مان دی دعا نہ لگے انہاں کہ جملہ بھی پا دو اب بے دی بد دعا جی آغاز کیا ہے مرد ہو محسوس کرو اپنی مردانگی عورت بیکار ہے اگر اپنی اصل کو نہ سمجھے رب نے عورت کی اصل بنایا ہے مرد کو اور پھر رب نے بولا ہے مردوں کی باپ کی شوہر کی عزت اور عبرو اور مقام اور مرتبے میں اتنا ہی کافی ہے کہ عورت اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتی تھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی سٹینڈ نہیں لے سکتی تھی چل نہیں سکتی تھی اگر رب نے مرد نہ بنایا ہوتا مرد حاکم نہیں ہے اس کا ترجمہ ویسے ہم نے یہی کی ہے مرد عورتوں پر حاکم ہے حاکم یہ معنی نہیں ہے وگرنہ یہ ربی کا لفظ تاللہ یہی لفظ لے آتے قوامون میری بہنیں میری بیٹیاں میری مائیں عزت محاب خواتین جیلس نہ ہو آجے کیونکہ آج پیو دی شان مرد دی شان تے گل ہونڈے ہی ہے بلکہ نکتہ سمجھن دی کوشش کرے آجے اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ عورت کو قائم رکھے عورت کو قوامون سمجھ دے جے کہ عام سمجھ دے جے جو گوڑے مارے ہونتے کھلوتا گٹے ٹی لے ہونتے پیر مضبوط نہ ہونتے کھلوتا لک دی اڈی تے مورے جناب اگر یہ وزن نہ اٹھائیں وجود کے لیے قائم رہنا مشکل وجود کے لیے میرے کول جڑی شہ مہت مثال ہو دی دینی ہونتی میں اکثر نہ ایدی مثال دیندہ ہونتا میرے بغیر ہاتھ لگائے مائیک میرے موں کے آگے کھڑا ہے کہ نہیں سٹینڈ پہ ہے سٹینڈ ہے اے تے انہیں سٹینڈ لے آیا تے جے یا پیچھے سٹینڈ نہ ہوندہ انہوں کہیں دے نہیں اربیچ کیوام تے اینے ایتھے نیسی اڑا اے دے ہوتے ٹیپاں چاڑییاں کسے نے تو اڈے چوت راز کی تھا ہاں میاں صاحب کی کرنڈ ہے وہ شکنجے جو اگر نے اس شکنجے میں اسے ٹائٹ کیا اس نیٹ کو کیا نیٹ بولٹ اے نو کھرن تو باد اے نو ایتھے کسے آ اے دے کسے تھا کوئی فیدہ نیسی جے آ ڈنڈا نام داتا انہوں ایتھے شکنجا پایا انہوں اے دیچ انہیں فیر وی نیسی کھلونا جے تھلے پیار نام داتا اگر شوہر نہ ہوتا باپ نہ ہوتا بھائی نہ ہوتا اور بیٹا نہ ہوتا تو عورت کسی بھی روپ میں کھڑی نہیں ہو سکتی تھی رب نے مرد کے چار روپ بنا کے عورت کے چار روپ ایسے دنیا میں قائم کیے پہلے نمبر پہ مرد ہوتا ہے شوہر پہلے پیونی جے اندھا ہے بھی مان لو جنہیں ابے بیٹھے جنا اس گلنوں بھی مان لیا جائے جی میں پہلے ماں نہیں نا پہلے بیوی ہے ایسے ہی پہلے میاں بیوی میں سے پہلے کون ہے پہلے مرد ہے پہلے شوہر ہے یہ شوہر کو جب رب اولاد دیتا ہے تو باپ بنتا ہے پہلے نہیں لیکن اس کا اصل روپ جب شوہر ہے تو بیوی کو نہیں گرنے دیتا جب رب اولاد دے دے یہ باپ بن گیا تو پھر یہ بیٹیوں کو اولاد کو اپنی اہلیہ سمیت کسی کو نہیں گرنے دیتا خود ٹوٹ رہا ٹوٹ جائے گا لیکن کوشش ہی کرے گا کہ نہیں یار میری اولاد سوکھی روے جو شخص ملک چھوڑ کے باہر کی دنیا میں جہاں پتھر بھی پگل رہے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے جو مزدوری کر رہا ہوتا ہے نا عرب ممالک میں سہراؤں میں اسے پاپ کہتے ہیں بچے گھر ایسی میں ہوتے ہیں ایر کولورو میں ہوتے ہیں یا کم از کم پنکھوں میں ہوتے ہیں تو جے پکا بھی ناوید کم از کم چھامیں ہونگے جیڑا تپے کھلوتا ہے جیڑا تپے ہونگے وہ کام کرتا ہے دھوپ میں جلتا ہے تو تیرا چولہ جلتا ہے اولاد پلتی ہے خاندان بنتا ہے گھر بنتا ہے ہاں ہاں اگر باپ کے بات اہدہ ہے تو بھائی کا ہے پیو تو بعد پر آئے اولاد جمع گی ایک دوجہ دے پراہ ہونگے تے پراہ پراہ ماندی ہیں با ماں فیری بندے نے جے پیچھے پیو ہوگئے تھا پیو بندہ تائیں بندہ جے پہلے شوہر ہوگئے تھا شوہر بنے بغیر نکاح کے بغیر اگر باپ بنا ہے تو جوتیں شادی کے بغیر بی بی بنے بغیر جیسے عورت بچے کو جنم دے لے تو اس کے لئے زلت انسلٹ رسوائی اور جوتوں کی جو ہے وہ بھارات ہو سکتی ہے کچھ اور نہیں بلکل سیم یہ ہے لیکن پیچھے کون کھڑا ہے ایک مرد بہن کو نہیں گرنے دیتا بھائی اور بیٹا اپنی بوڑی ماں کو بھی بھاری بھر کم وجود کے ساتھ سائیکل پہ اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جا رہا ہوتا ہے ار رجالو عورتوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ مرد ہے تو ہم قائم ہیں جب مرد نہیں ہے مرد نہیں ہے اورنہ لے دینے دا بیسے میں انہوں پتا نہیں جا آلے تا کے بے پتا کرو ذرا آپ پنڈانچ کی آلویا ہے کٹے ہیں دا ایک سنڈا ہوں دا سی کدی سنی دا سی نا پہلی آج پھر دا سی سرکاری چھان ہے آپ پھلانا ہے وہ کدی ہونے دیکھیا جا کیوں بھلا سائنس نے ٹیکنالوجی نے متبادل لا کر کے اس کی جگہ بیج دے دیا جدو سان نے نا بچے آ تے سنڈا نہیں بچے آ تے رہن دے ہونے کٹے بھی کو نہیں جا چھوٹے چھوٹے پھڑے تے زبا کری آو پھٹے لائی آو کسائیاں نو دیتی آو جس دن تم نے مرد کو اور باپ کو اس حیثیت سے نکالا سائنس تو پہلے سوچ رہی ہے کہ کام کریں مرد کی حیثیت ختم کر دیں ایدہ بس بی جڑا نا جی او میڈیکل سٹوران تو لبے ہسپتالان چو لبے بی بی نو کی تے پھڑو او نو راک داو اس تو بعد بچے جم میں تے لدی سپورد او اگو جڑا نا جی پھڑ کے تے منڈی لائی آو تو تھوڑے تھوڑے جڑے نا جی جی میں فارمی چوزے نے او کی تی بیوہ مرگیاں دے یتیم انڈے شکر کریں اگر آپ کے گھر میں مرد ہے شوہر ہے باپ ہے پوری دنیا سے لڑ جانے والا جیسے چھت کے اوپر بیم یا گاڈر کھڑا ہے تو بالے یا لینٹر جو ہے اپنی جگہ پہ قائم ہے جس دن یہ بیچ میں سے نکل گیا پھر کیڑا کیڑا بالا کتھے کتھے آکے با جی دا ہے کیڑا کیڑا رشتہ جڑا ہے اوہ ستاندہ ہے تو پریشان کردہ ہے پتہ فیر لگدہ ہے باپ زندہ ہے تو قدر کرلو شوہر زندہ ہے تو قدر کرلو بھائی زندہ ہے تو قدر کرلو بیٹا زندہ ہے تو قدر کرلو جس دن یہ چاروں روپوں میں خطب نہیں یقین آتا پتہ کرو عورت ازادی مانگ رہی ہے اے پابندیاں لوندہ ہے اے سانو ڈاکدہ ہے اے سانو چی ڈاکدہ ہے اے سانو چی ڈاکدہ ہے جیڑے پینڈے چے جیڑے بچیاں نو میں جا کے پوچھے نا اببیدی سنا کے اندہ جی کوئی اببہ بدلیاں نہیں جا ساکتا کیوں کی ہویا ہے کہ اندہ جی میرے پیو نو کوری تو لاؤا گالی کوئی نہیں جدوں بکھو وات چڑے نے اور پتر شکر کرتے نو کو ڈکڑنا لائی او کو سمجھاونا لائی نفع نقصان کی کوئی بتانے والا ہے جدہ نے ٹور جاندہ نا پتہ او دن لگ دائی پہلے نہیں لگ دا پھر خواب باندے ویچو ویو ٹھوٹ کے لوکانو میں رون دیاں بیکھے ہے کی ہو یا ہی او تیرے چٹے والنے کہ اندہ جی او دھوں تے برہ لگ دا سی میں کسی کی بات نہیں کر رہا میں اس وقت اپنی کرتا ہوں میں رات کو جتنے بجے بھی آیا ہوں نا اببا جی نے کڑی ویہ کے اندہ پتہ انہا لیٹ کیوں آیا ہے اببو جی میں غلط کم تے نہیں سنگیا کہ اندہ پتہ تُو جتے بھی گیا سے جیڑی فکر مینو ہے تُو نہیں محسوس کر سکتا جیڑا ایتھے روگ پر آ جاندہ نا جیدو تی پتر کروں باہر ہوں دے نا پا میں تُو آپ ڈرائیور آپ گڑیاں سمیدار پاجنہ سے دنیا جان دیئے لیکن پتہ کوئی نہیں جان دا جیڑے میرے ہی تھے ہاں لونڈیاں بھائی میں انہوں نے اندر نہیں پہندی جب تک تُو نہیں ہوں گا سر جی انہوں نے جیڑے بھی لے مرضی ٹور جاؤں کسی نہیں پوچھنا میں کئی دفعہ چپ کر کے گڑی بند کر کے بھی ایس تھا جی اتھے چھائی کے والے صاحب دی نیند خراب نہ ہوئے تے اتھے کے جیڑوں تے منجا آگئے تے کہنا پتر آگئے ہیں سر جی اس رشتے کو رب نے جس قدر قائم اور دائم بنایا ہے قائم دائم رکھو بھلے ایمان میں مخالف ہو جائے مسلک میں مختلف ہو جائے مذہب اور ہو جائے رب کے مدے مقابل بھی لے کر کے آکے کھڑا ہو جائے ایک گل اللہ نے کہی ہے دنیاوی معاملے چیننل پیار نہ پایا جائے ابراہیم علیہ السلام کا عصبہ یہ ہے کہ کہنا پھر بھی یعب آتی ہے میرے ابو جی میرے اباجان میری اصل میرے سر کا سیرہ ہاں اللہ دے مخالف اگر کرن اوٹھے تسی تھوڑا جائے طریقے نل لیکن عدب نیچہ ڈڑا یہ وہ باپ ہے یہ وہ ہستی ہے اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہے جس دن مرد دنیا سے ختم ہو گیا شوہر چلا گیا باپ چلا گیا ہر بندہ اپنا ہی سر رکھ کے تو انہوں کو شویچو عزت دے گا اے سارے اسے پا کے عزت دین اللہ شخص یہاں گزارش کرنا چاہوں گا پہلی گزارش بچے بیٹھے ہیں نہیں تو میں بات کھل کے کرتا جنہوں کہیں دے جنہ کہ کسے کامدی شاہ نہیں فلانے اس طرح ہے اگر دنیا میں مرد نہ رہے تو عورت کس کام کی ہے کیا اوہ دے کر خوشی اوہ دے کر بچے اوہ دے کر بیٹے اوہ دے کر بیٹیں آ سکتی ہیں نہیں یہ اللہ کا طریقہ ہے یہ اللہ کا نظام ہے وہ چاہے تو جناب آدم کو بغیر ماں باپ کے بنا دے وہ چاہے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھا دے ہو سکتا ہے لیکن جو رب نے اصول بنایا ہے تیرے رب نے مرد اور عورت کے جوڑ سے انسانی نسل کو چلانا ہے اگر تو نسلی ہے تو باپ کا انکار نہیں کر سکتا بڑے لوکانوں میں ویکیا دنیا جو چھٹ کے پچھ گئے ٹور گئے لیکن پیو دے نا تو بغیر نادرہ نہیں ہوں مان دی شناختی کار تے پاسپورٹ نہیں ہوں بڑن لگا جب تک پیو دے نا جنہا مرضی لڑ لے تو میرا پیو ہوں ہی نہیں میں تنو اببہ کہنا ہی نہیں تنو اببہ کہنا ہی فضول ہے تو ذرا نادرہ نو تو جا کے کہیں وہ پوچھے اپی ہاں شناختی کار جی نا کیوں چودری فلانا اب بے دے نا میری نہیں پیو نا بان دی میں نہیں ہوں دے نا دے سنا قیامت کے دن کیا کرے گا یہاں نادرہ نے مین گیٹ سے نکالا ہے تیرے رب نے ماں جنت رکھی ہے جنت چھو تو فیر جائیں گا نا جی بوہ کھلنا ہے رب نے جنت دے بوہ تو پیو بایا ہے انہوں جان دینا ہے کہ نہیں جان دینا اللہ جی نہیں جان دینا یہ میرا نافرمان ہے جی اب راضی نہیں تو پھر رب بھی راضی نہیں پیو دی رضا مندی جی رب نے اپنی رضا مندی ہمیں نہیں رکھشا دی اٹھ بوہے نہیں تیرے اٹھاں بوہے ہاتھ پیوہے انہوں فرمان ہے حقوق الوالدین سات بڑے گناہوں میں سے اللہ نے ایسے نہیں رکھا تو میرے دوست اس لیے اگر میرے نوجوان بھائی سن رہے ہیں شادی شدہ میرے عزیز و اکارب سن رہے ہیں چھوٹے بچے سن رہے ہیں دنیا کی واحد نعمت ہے چنگی ماری کوئے تے سمجھے آ کرو اے دے پچھے تجربہ بولدہ ہوں دا ہے ماں جننی مرضی سمائیدار ہوئے نا جننی مرضی انہیں بوویوں بار دے حالات نہیں بیکھے ہوں دے کہ کون کی یہ تے جننی نظر تے حد محدود ہو جانی ہے نا اوناوین لائٹ ہو جاندہ ہے اندر بیٹھے ہو چادرہ لئیان جے ماشاءاللہ راڑ چلنڈے ہیں ہوا نہیں لگنڈے ہیں تُس ہی کہو کہ بار تھنڈی کو نہیں تو تھنڈی ہوا ہی کو نہیں کاربہ کے بتاؤں ہاں دے ریٹ دسنے اور نہیں تو بتاؤں توڑ کے منڈی پیجنے تو پھر اُتھوں کے ویچنے اے اور نہیں ایک کام مرض کرتا ہے جب وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو پتا پھر ہے مثال لیجئے کیا ہے باپ آوی جیب پیسے انہل پر ہی ہے تیابی پر ہی ہے لاکھ دی دتھی ایتھے ہوئے لاکھ دی ایتھے ہوئے لاکھ دی ایدھر ہے لاکھ دی ایس پاسے ہوئے فرنٹ جیب چو بھی لاکھ تے شلوار علی جیب چو بھی لاکھ اے پانچ ست لاکھ دے کپڑے لاک کے کلی تے ٹنگ دا ہے بیگم کہن دی یسی جیدوں کو کام کہن نے آگو کہن دا میرے کل ہے ہی کچھ نہیں وڈی کڑی نے بیکیا انہیں کیا بچوٹ بولتا ہے سانو کہن دا ہے نہیں ایدھر پیسے ہی پیسے مونڈے نے کیا انہیں اپنی جگہ ناؤں بولی اپنی جگہ اگر باپ کہہ رہا ہے نا کہ نہیں ہے تو پھر سمجھ جائیں کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے کیوں اسے پتا ہے کہ کہاں انہچو ایک بھی روپیہ میرا نہیں ممکن ہے یہ سات لاکھ جو جیم میں ڈال کے بیٹھا ہے اے تو انہوں کی تو باروں لے کہ پہلے کھوا چکے آوے تو اے انہیں کسی دا ادار دینا ہوئے یہ ڈرائیورنو ہی پتا ہے ہسی تو بریک بجے نا درائیورنو گال کڈی دیا ایڈی وڈی کا رکے انہوں دیس دا نہیں سی انہا ہویا ہے یہ انہوں ہی پتا سی پی ہے کہ بلی دا بچایا یا کیا ہے وہ جتنے انہوں سے دیکھ رہا ہے ڈرائیور اور باپ ایک مثال ہے فرنٹ بڑی سکرین میں بھی دیکھ رہا ہے اس میں لگے ہوئے بیک میرر پہ بھی دیکھ رہا ہے سائیڈ کے دونوں شیشوں پہ بھی دیکھ رہا ہے بیک میرر کی بیک سکرین سے بھی دیکھ رہا ہے پیچھے لگے ہوئے کیمرے آگے لگے ہوئے کیمروں پہ بھی دیکھ رہا ہے اسے پتا ہے کہ سپیڈ تیز کرنی ہے سلو کرنی ہے بریک مارنی ہے اہستہ مارنی ہے مرجنسی میں بریک لگانی ہے کی کرنا ہے جی میں ڈرائیور تے سواری دا فرق ہے اے میں ہی پورے ٹب بردہ تے پیو دا فرق ہے باپ کو پتا ہوتا ہے کتھے دینے نے کتھے نہیں دینے کہاں ہاں کرنی ہے کہاں نہ کرنی ہے کہاں ان کا فیدہ ہے کہاں ان کا نقصان ہے ماں کہیں دیئے نا پہت پھوڑے نکلے اور تو منگے مونڈا مٹھا تو ماں پھکے نہیں مارنے دی سیانی وہاں ہوئے تھا بھو تر اے مونوں تے نے نو مٹھا لگت گیا ہے خجوران تے رنگیاں لگ دیاں لیکن گالی یاد راکھ اے پھوڑے ہاں دی پیڑتے جدو پھینے پہنا بڑا اکھا ہائیں گا تو ماں کا لاد بچہ سمجھتا ہے باپ وہ ہستی ہے کہ جتنا مرضی اس کو پیار آرہا ہونا ادھے دل چاہ جنہ پیار ہے جو کتے دس دویں ہیں تو زمین پھٹ جائے لیکن یہ بچوں کو بتا نہیں سکتا ہوتا اللہ نے اسے رکھا ہی ایسا ہے یہ رب والی صفتیں ہوتی ہیں باپ میں اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے صرف وہ الہ نہیں ہوتا یہ باپ جو ہوتا ہے باقی کی کوش نہیں ہوتا کی تے چیکتے کرو اللہ نے جتنی اپنے اندر کوبیوں اور صفتیں رکھی ہیں وہ ساری باپ میں ڈال دی ہیں وہ خالق ہے ہمیں بنانے والا اور جو باپ ہے اللہ نے اسے وہ خوبیاں عطا کی ہیں کہ دینے والا ہے دنیا چھے اببہ دوجہ نہیں جے ہوندہ اصل پہ وہ ایک ہی ہے عزازی باپ ہیں لیکن اصل پہ ہو جیدی پشت چو نکلے ہو کوئی دو نہیں ہو سکتے ہیں اکلہ ہی ہے جیسے ماں کے لئے جنم دینے میں ایسے باپ اکیلا ہے جس کا بیج ہو جس کا نطفہ ہو من منیجی جمنا قرآن نے یہ جڑی ہستی ہے جسے باپ کہتے ہیں اس کے اوپر رب کے لئے شک نہ کیا کرے شک نہ کیا کرے ایک اور جملہ سنیں یہاں پہ جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ آپ کے لئے بہتر ہے دینا ہے کہ نہیں دینا چلانا ہے کہ نہیں چلانا میری اتنی چادر ہے یا نہیں ہے کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم ماں باپ سے فیصلوں سے ناراض ہو جاتے ہیں پیودی شان سننی جیتے ہیں جملہ سامبی آجے ماں باپ کے فیصلوں سے ناراض ہو جاتے ہیں ماں باپ کی نیت غلط نہیں ہوتی فیصلہ کبھی غلط ہو جاتا ہے انسانیں خطا کے پتلے ہیں نیت نیجے غلط ہوں دی میں نہیں بھی کیا اس تک میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں میں نے دس سال چوری پڑھا ہے کھیتی باڑی کرتے ہوئے اب انہوں اے پتا ہے اے پھلے بڑھونڈے ہیں اے کراس بانڈے ہیں اے وائی کرنڈے ہیں اے ایسویلے کپا دی گوڑی کرنڈے ہیں انہیں کمادنوں اتھلایا انہیں بھیلنا جوڑیا ہے لیکن میں اپنے کام کر کے ڈنگرہ نوں تو پیچھا میں کر کے پٹھے پشلی راتی پا وڈ کر کے سوکھا نہیں جے چھوٹے جے بچے دا کرنا تو جیدو کہا پٹھے دا ٹائم ہے اے دو چوری سکول جا کے پڑھ کے ہونا تو نہ کاغذ نہ پینسل تو کوشش کی سی کہ میں بڑا سائنس دان بان کے تو میں فضامہ چھوٹڑنا ہے تے ہوا مانچے جاڑا ہے میں پٹھے وڑ دیا جیدو اتے جاز ویندہ سا نا میں کہنے دا سا ہوں بھی تا اگر کسے ماں پہ ہو دی پوتر میں میں اتھے تھلے پٹھے وڑی جا نہ ہو اتے فضامہ چھوٹے میں اتے ہی جا رہا ہے اور اببو کو جب بھی پتا چلتا گتہ پڑیا امتحان پیپر پتا لگ گیا توڑ دیتا بستہ کھو لیا پوئے نہیں کرنا آخر والد صاحب کو ملتے ایک مولانا پروفیسر عبداللہ بحاول پوری رحمت اللہ علیہ اللہ جہاں لیٹے ہیں کروڑ رحمت نازل فرمائے انہیں دیکھتے عددہ خطبہ سنے قرآن مجید اور حفظ دی عظمت سنی وہ انہوں کہیں دے نے میں اتے نوں نا مدر سے پانا میں اببا جی نوں لے گیا ٹیچران کو لوں میں کیا جی یہ اکھے سے اکھے ہو کہ میں ماری جی سینس پاڑی لئی ہے تو انہیں انہوں کی سمجھا دو انہوں نے کیا تو ہی جو مرضی کہی جو میرا منڈا ہے میں جانا میں یہ بھی سنیا سی استاذ بھی پیو ہوں در پیو پیڑی مات نہیں دیندہ ٹیچر بھی پیڑی مات نہیں دیندہ چنگا ہی بھی سو چنڈ ہے نا اببو کا فیصلہ اچھا نہیں لگتا تھا پکڑا جی دھن پتہ لگا نا بھی ہتھو نکلو ہے اے پٹھے وڈن تو بھی جاؤتے واہی تو بھی جائے گا کھیتی باڑی سے بھی جاتا رہے گا پڑے آتے باولپور لے پروفیسر عبداللہ باولپوری رحمت اللہ لے اللہ دا کرنا ایسا گو ہے پیودی عظمت اگر سمجھ نہیں ہے نا جی شاید میں باپ کے سامنے بیٹھ کے یہ باتیں نہ کر سکتا لیکن جو حالات دکھاتے ہیں کتابوں میں درج تھا ہی نہیں سبق جو پڑھایا زمانے نے کتابوں میں باپ کی وہ عظمت وہ مقام وہ رتبہ وہ شان نہیں لکھی جو حالات اور واقعات نے پڑھایا ہے اگو مل گئے مولانا عبدالرحمن مکی صاحب یہ ہی نہ آئے حفظ اللہ تعالی اینہ دا مزاج ہو سوے لے کچھ اور سی یہ اللہ کر کے تو مدرسے آنو پہ آگئے کہیں دے ہوتھے کوئی کام دیگا لے آہ اندہ ہے آہ اندہ ہے مینوں بچوں جیڑی خوشی ہوئی تو سی سوچ ہی نہیں ساگئے وہاں گیا آپڑے مزاج دا بندہ لبا ہے اے اللہ تیری عمر وڈی کرے جو بھی ہیں خیر انہوں نے واپس موڑ دیا میرے والد صاحب کا تیار سارا کچھ زین مائنڈ کہ مدرسے میں ڈال کے آنے آج بیٹا جو ہے وہ حفظ کر کے ہی واپس آئے گا انہوں نے موڑے آب واپس بہا شڑے آمند پور شرکی چوک چلتھے چاچا بستی ایک اور مولوی صاحب میں انہوں ست اٹھ سالوں نا دی شکل ہی چنگی نہیں لگی نا پسند نہیں سی انہوں نے اب انہوں نے پوچھے جی آئی صاحب کدھر اگے یار انہوں میں مدرسے چھ پوڑا سی اگوں پروفیسر صاحب نا ملن گیا کوئی اور ہی مل گیا انہوں نے اگوں کیا پی نہیں ٹھیک انہوں نے چاچو ایدھر آؤ انہوں نے واپسی منٹھار آئی ادھروں پیچو سادکاباد ادھر چبایا بتی روپے کرایا سی لیا فیصل آباد سٹے ساری راہ سفر کر دے رہے سبھرے سبھرے ماشاءاللہ پٹھے وڑھ دیا کمیز دا ایدھروں موڑے تو رنگ اور ایدھروں اور پنڈا چک چک ہے اسی حالت میں سر جی اندر اندر کتنا دل کڑ رہا تھا کیا حالات ہو رہے تھے یہ میں جانتا تھا یا میرا رب جانتا تھا لیکن بول نہیں سکتا تھا کہ باپ تھا لیکن کتنا عظیم تھا کیا فیصلہ تھا میرے باپ کا میرے ساتھ کے ساتھی اس وقت ڈاکٹر ہیں جو وہ چاہتے تھے وہ بن گئے ہیں جو ان کے ماں باپ چاہتے تھے وہی بنے ہیں ملنے گیا ایک دقا اپنے ایک دوست کو جو ٹاپر تھا ڈاکٹر ہے وہ نہ دے والد صاحب نو جدو ملن تے مونڈے نو گیا اگے پہ وہ بیٹھا سی میں نہ لے آکے پوچھے میں کہہ چاچا سین جی میں کہہ ڈاکٹر صاحب کتھ ہے آکے نہ پوچھ پتر میں کہہ کیا تھی گے آکے اتنی پیسہ لاتے پیسہ لالاتے تھک گیا آکے میں ڈاکٹر بن سا میں اے بن سا آکے بڑھتا گے آکے کیاں ڈاکٹر بنے ہیں لوگیں دے گوھم مطر پھر لے دا وہ تھوڑا بہت تو انہوں سمجھ آئی ہوئے گی میں کہہ جی کی ہویا پتا چلے آجی انہیں اپنے آسپیٹل چلے نال لے باٹری بھی بنائی ہیں تو اتھے پشاپ پخانا تے چیک کرنا ہی پہندا ہے آکے لوگیں کو گوھم مطر پھر لاتے بھی چھونا پھول تیرے سیندے ہی تھا کیا ہی بیماری ہے ہے در پھیٹی ہی ہو جے پڑھے رہے کو لکھاں برباد کرتے جی ہی ہو کم کرنا ہی تہیے کہ انہوں کام بڑھن مجھے ہو چنگا نہ ہی میں کہا اللہ تیرا شکر ہے پیو دے اس فیصلے دے ہوتے استقامت عطا کیتی حالات اچھے نہیں تھے زمینے پہلیاں وافر کھانے پھل فرود چھوڑ کے دال کھانی پہ محدود لیول دیکھو روٹی لبنی یا سکے ٹکڑے ہیں لیکن یقین کریں باپ کے اس فیصلے پہ لبیک کہنے پہ قبول کرنے پہ رب نے جس طرح تھے جنہیں سال مکہ تھے مدینہ تھے عمرتے حج تھے نیکی تھے پلائی تھے او جگہ وخائیاں نے نا یقینا پیچھے باپ دا انتخاب سے باپ اگر فیصلہ لے رہا ہے وقتی طور پہ بورا لگ رہا ہے میں نال نال دنیاوی تعلیم نہیں چھڑی پڑی ہے اور اللہ دا شکر ہے یونیورسٹی ہیں رب نے ٹاپ کرن دی توفیق دیتی ہے لیکن اصل صلاح اصل پھل اصل انعام یار میرے تو وڑے وڑے میرے چودری نہیں جے بیٹھے اللہ نے کوئی تھوڑیاں شانہ نہیں دیتی ہیں تو کیڑی کیڑی برادری تو قوم نہیں تو اسی تھلے کیوں بیٹھے جے میں تو آڑے کوئی وقت کرے میں انہوں کو دو سنگھ لگیا ہے اللہ کی قسم نہیں یہ وہ باپ کی دعا ہے جب نیچے بیٹھ کے کہتا تھا اللہ کہتی میں بھی پتر نوے کھاں اس کرسی تب اٹھا ہوئے لہٰذا اپنے والد کی دعا تو کئی دفعہ الٹ بھی ہو جاندہ جی جو میں تھے ماں دا ذکر نہ کرنا تھے تا ہی زیادتی ہوئے گی جیڑا ماں دا حوصلہ اپنی جگہ لیکن اگر ماں اور باپ دونوں میں نو علیہ السلام کو دیکھا ہے نو علیہ السلام وقت کے نبی ساڑھے نو سو سال واز تے عمر پت نو سمجھا سمجھا کے تھک گئے تے بڑی نو سمجھا سمجھا کے تھک گئے شوہر ہونے کے ناتے بیوی نے نہیں سمجھا باپ ہونے کے ناتے بیٹے نے نہیں سمجھا دونوں نے مقام نہیں دیا مرتبہ نہیں دیا عزت نہیں دی تے سر جی نراز نہ ہویا جے ہے نبی دی بیوی ہے نبی دا پتر تے ترلے کر دے آج دا چول یہاں چکے اللہ میرا پتر پتر پہ ہو دے سامنے ڈبے کوئی سوکھا نہیں جے پتا ہوندہ کیسی جب گھر میں بیوی ہی بچوں کو شوہر کے خلاف کرے ماں باپ کے خلاف کر دے اس سے بڑی دنیا میں بربادی نہیں ہے تباہی نہیں ہے میں نے بڑے بڑے سنامی دیکھے ہیں ڈیزاسٹر دیکھے ہیں زلزلے دیکھے ہیں بڑی بڑی جنگیں اور تباہ کاریاں دیکھیں ہیں لیکن سب سے برباد کن وہ گھر ہے جس گھر میں ماں بچوں کو اپنے باپ کے خلاف کر رہی ہوتی ہے نوہ علیہ السلام کشتی بنوں دے سی اللہ نے حکم دیتا واسنہ الفل کبھی آئیوں نے نہ اے کل تھوڑے لے کے پھٹے لے کے جوڑنے تو ماں نے ہسنا تینا لے مونڈے نو سوڑا آپ پیو تیرا کڑا کتر کھاڑے اے میں کل پھٹے ٹھوکی اندہ ہے کہیں دا جی جیڑا اے دے چھو بہو بچے گا انہیں پتا نہیں بچنا کی نہیں بچنا سو مندرنے جیدو دو تھپیڑے مارنے نا اے دے پھٹے الاغ پھٹیاں الاغ کل الاغ انہیں بتانے لبڑا ہے کی نہیں لبڑا لے پو تے نا اکھاؤں ڈیا میری گال سوڑا اللہ نے کرے جیدہ دا کام ہوگے نا میں پھر کی کروں پھٹو سامنے پاڑنے ہوتے تو چڑھ جی پاڑنے بھی کدھی پاڑنے چڑھ جی پاڑے چڑھ جی تینہ بچیاں نے مننی پیو دی اللہ نے نسلہ چلا آتی ہیں جے تو انہوں نے بتا جے دنیا جنو علیہ السلام دے تین بیٹے ہیں دی اسوالے اولاد چل رہی ہیں تو ایک نے پیو دے مقابلے چھ مان دی منیت ہے باپ کی مخالفت کی پہاڑ پہ بھی چڑھا علماء سے آپ نے باقے سنے ہوئے ہیں اے تھے رب نے کیا سی پھر پیغمبر جے میں اپنا اپنا وخامہ تو پھر کہا دی ہیں کہ اللہ نبوت زبان میٹھی دلائل ایتھے تھے کہیں دے نا نا جی مول بھی دے داما چھے بڑا آثار ہے تے پیو ہونے پتا نہیں کنے داما کیتے ہونا مالی دا کم پانی دینا تے پر پر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھلونا لاوے یا نہ لاوے جننے ابے بیٹھے ہونا تو انہوں میں کرنا چاہنا جے کوئی ادھاندہ بچوں نکل آوے نا تو پھر بہت ہی دیلتے بھی نہ لیا کرو رابدے فیصلے رابدے شردیا کرو اکثر علماء انہوں میں پریشان بیکھے اکثر علماء کو ایک دنیا نہیں چھوڑتی اللہ جی سانو کہندہ سی بچے مدرسے جپاؤ اپنے بیخم ایرکا نے سانو کہندہ سی اہمیں کرو اپڑے تھی پتر برطانیہ نے ہمیں کہتا تھا مدرسے میں داخل کرواؤ خود بچے یورپ ہیں ہمیں کہتا تھا فیصلہ بات جہاں میں سلفیہ جو پہ اپنی اولاد اسٹریلیا بیٹھی سر جی تو انو کی پتا کہ انہیں کنے پاپڑوے لے انہیں کنے ترلے پائے انہیں کنے مسلیاں تے آنسوب آئے انہیں کنیا رابطو منگا منگیاں انہیں لیکن فیصلے تے اللہ دے نے فیصلے تے رابدے نے بہتی دیلتے نے لائے کرو میں بڑے سارے پیوہنوں بیکھیا ہے جیڑے رہن دے رہن دے رہ گئے تے اٹیک آیا تے ہو گئے کئی دفعہ پوچھے ہاں کی ہوئے آجے جوان نیچ اٹیک یار مہنو نا تینہ دہ دوکھنی پتران دہ دوکھلے بیٹھے پا جی کی ہوئے آجے کہیں دے جی مہنو کہیں دے نے ظالم ہے یہ گل کیوں کہیں دے نے انہ دی ماں نے کدی مہنو انہ دی نظران چا ایڈیل بڑھایا ہی نہیں ناکام ہے وہ ماں جو بچوں کی نظر میں باپ کو ایڈیل نہ بنایا ایڈیل سمجھ دے جی فیصلہ بعد آلے مٹھائی آلے نہیں مہنو کہ نے کہو ایڈیل آلے ہیں دا بڑا نا آلے ہیں دا سی گجران آئیڈیل پیو کھوتی ریڈی بھی چلوندہ ہوئے نا لات لنگی ہوئے اکھو کانا ہوئے کننوں ڈورا ہوئے ہتھو ٹنڈا ہوئے اللہ دی قسم پوری دنیا کے پڑے لکھے شہزادے مل جائیں حکمران مل جائیں تو اڈا پیو کائنات سب تو بڑا بادشاہ تے شہزادہ جائے اے دے نال دا کوئی اور نہیں جائے اس کی قدر کرنا اس کی عزت کرنا احترام کرنا محبت دینا پیار دینا رب اوپ حل لائے گا جیڈا تسی سوچ نہیں ساکتے اگر یہ بات سمجھ آگئی ہے تو میں تھوڑا آگے چلنا چاہتا ہوں پیو اببہ پیو دا وزن میرے خیال پنجابی چکے ہو دے وزن تا یہ اندرو کیوں تو بھی نرم انداجے تو باروں پتھران تو بھی سخت انداجے اولاد اگر باپ اولاد کو سمجھے تو اولاد کو بھی باپ کو سمجھنا چاہیے اے جنا مرضی اٹھوں بدا مانگو سخت لیکن اندر اکھروٹ کی طرح بڑا سخت دے آکڑے گا اللہ نے اسی لیے باپ کی شفقت رکھی ہے ماں کی ممتہ رکھی ہے باپ شفیق کیوں ہے دو تھپڑ سٹے گا نا مارن دے دا مقصد دے وے کہ میرے کلو کھالا میں ادھان دیا نہیں مارنی یا کہ تیرا لقبان یا مو یا کوئی چیز قراب ہوئے زمانہ تیرے تے انگلی چکے میرے تو برداشت نہیں ہونی میں آپ مار لما ہو برداشت اے انہوں اب باندے جا ماں رو پڑتی ہے آنسوں دکھا کے بچوں کے دل نرم ہو جاتے ماں رو ہونڈے یہ پیو بہت کٹ جے کیوں تو رو پرے دا جننا دل رونڈا جے پیو ہونڈے نہ تے میرے کلو پوچھو پی اے کننا کرونڈا ہے وے کھالنو بڑا سخت بڑا فیصلہ میں کہہ دیتا ہے کہہ دیتا ہے اے نہیں ہونڈا نہیں ہونڈا اندروں کہہ رہے ہیں ہونڈا ہے کاش کاش یہ دنیا چکلہ ہونڈا جے یہ دے نالے دا صرف اللہ ہونڈا جے اور کوئی نہیں جے ہونڈا پینا نال پر آبڑے ماں نال اولاد بڑی ہر رشتے کے ساتھ کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا ہے پورے کارچگر کلہ ہونڈا جے صرف پہ ہونڈا جے اے جوانی چھوی کلہ جنگل آچ دو منٹ لائی اگر ماں بہنیں سن رہی ہیں سب تو وہ ڈی جڈی کر آنچ میں بلے ایک میلنگ ویکی رہے کہتے ڈرام اے دے خلاف آگئے فلم اے دے خلاف سیریلز ڈائجیسٹ اے دے خلاف کہانیوں میں باپ کے خلاف سکی ماں بچوں کو باپ کے خلاف کر رہی ہوتی ہے گل گل چھ مڑا جے سیر دکھے ہیں نا تانرو پہی مڑا جے ٹیڑ چی در دوی تانرو پہی ہاتھ تو اڈے پی ہو نو جمڑے نہیں نا پہ کتے نو جمڑا پہندا نا ایک کے نو پتہ لاغ دا کہ کمیں بار منجڑا آکے بھائی دا کہا رہا ان دے ٹیم آیا لے سارا دن ویلا پھر دا ان دے دیکھے ہو جئے اندیاں انہیں تو اڈے تے کدہ گسا کرنے ہیں پتہ نہیں کتوں کتوں ماراں کھا کے کدیاں کدیاں گلان سنکے کڑے کڑے تک کے توڑے کھا کے کتوں موٹر سیکل نو ریڑ کے پنچر سی یا کیسی تیل ہے سی یا نہیں سی کدہ کر تک پہنچی آئے ہاں کتے بڑھن دا سی ماں اپنے بچیاں نو لے کے کھڑی اندھی کتے بھوئے تھے کتے یار جیڑا سارا جاگتو آڈیلی پھیر ساکتا توسی ہو دے لی صرف اپنے بیٹھک چو نکل کے یا مین گیٹ تک اپنے بچیاں نو لکھ لو کے استقبال نہیں کر سکتا پر میں نو کدھی کدھی ادھا لگ دا پی جی میں نا کر دے ویچ سارے کارالے ادھا ہو گیا نا جی میں بابی اندھے ادھا ہی لگ دا کرانچنا سارے بابی اندھے کیوں پوچھو میرے توں پیر صاحب نے اونا وینا تی استقبال موٹر وے توں سمندری توں لاہور توں ائرپورٹ توں فیصلہ باد ائرپورٹ توں کی کچھ لے کے نہیں پہنچے ہوں دے پیسر جی جی کتے کارالا وینا پی اونے دنیا دے سارے پیر ایک پاسے پالو پی او دا وزن فیر بہت آجے ہاں کتے بندہ سی اوندیاں اولاد لگی اندھی لتا نالتے ایک دفعہ کہیں دینا اپا جی ابو آئے نے تے سارے دن دیاں تھکا بٹاں اتر جان دی ہیں لیکن اے تھے ماں نویں پونڈ لڑ گئے اولاد نویں لڑ گئے اچھے خاصے آس دے کھیڑ دے اے 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 شوق و شوق کے پتہ نہیں کی ہو جڑے یہ تیرا باپ ہے اس باپ کی آج قدر کر حالات کا ستایا ہوا گھر پہنچا ہے عزت دیجئے آبرو دیجئے مقام دیجئے میں اونا کرانو جاننا اونا کرانو جاننا کہ جنہ دے ویچ مانے اولاد نو سخایا ہے بڑے ہو گئے نے پتر بڑے نے اگے ہونا دے پترے دوترے جوان نے تے یقین کرو اللہ بھی ماں اوکھی ہو کے بھی ہوئے تے بھوئے تے استقبال کر دی بھی یہ تے کرون دی بھی اٹھو شا بستو اڈیب باجی ہے چھڑو سارا کچھ یہ غیرہ آم ہے پہلے ہوئے تو پھر اونا دے ویچ قدرہ مینے تے شانہ مینے عزتہ مینے تے برکتہ مینے اور جو ہمارے جملے ہوتے ہیں زہر بھرا جاتا ہے بچوں کے وجود میں اور سنو زہر جان بوجھ کے کھاؤ یا لا شعوری میں کھاؤ اثر تو کرے گا میدہ صاف کر لو نہیں تو بچہ مرے گا کدہ ماں زہر پر دیئے انہوں جمعنا پہندہ ایک ہمیں لوگ جمعی ہیں آٹھے جمعین ہیں انہوں قدرہ کو نہیں ماں جی کوئی شک نہیں بچے کو جنم دینا بڑا مشکل ہے اللہ نے اس کا آپ کو سٹیٹس دیا ہے ادھا دیا ہے خدمت میں تین حصے دیئے تین حصے دیئے تسی بڑا مشکل ہوکے پیڑ چے چکے آتے بچہ بہتے دو بہتا بھی وزن ہوئے دو کلو دا ہوں دا ہے بسے کیوں جی اور پیو بیٹھے ہو بچے جامکے بیٹھے ہو جیڑا جامدہ بچا چکے آسا جے کوئی دو کلو دا ہے بسندہ ہوگئے ہو یند ہے چلو مان لیا ہوگیا جی ماشاءاللہ اے تے چکیا نومی نے تے بال بال ہوگئی تے جن نے جوانی تو لے کے بڑا پے تک لاکتے پنجا اٹھا چکی ہیں تے سات منزلہ چڑھنی ہیں اے کون ہے نو باپ کہیں دے کدھی اے دی بھی تصویر دس رات کو جو انٹو کی بھٹھے کی مٹی پہ انٹو کے اوپر تمہیں نرم گدوں پہ سلا کے آہ سمندری تو ڈبل ٹرالی لگ دی تے ستا ہوں دا ہے تے ڈیک دا ٹائیں دا تے جام پہ کھان دا ہے نو پیوک ہے اندے کدھی کہے گی میں دی لودھ سامبی اے نو کی تے باہر پھیر دا ہے کدھی پتہ کرو پتہ کرو آٹھ بچے سامبڑے اوکھے نے یا آٹھ گنے آن دا پولا بننا پولا ہی ساتھ دے جو جڑا کٹھا جے کار کے باندے یہ سوکھا نہیں جے پیو پترہ نو پھیر بھی کتنے کی تے سکوٹر چے کوئی چھے ساتھ چاڑو نا تے چاڑ جان دے نے نہیں جے ڈیک دے پھڑیا پھڑیا ہوں دا لیکن گنے دا پولا جننا مرضی کو ٹکے بنو تو دوجہ نا رسے ہاں تے رسے پاؤ ایک چو اول پہن دی جے جام پہ دی تے ٹرالی آئے نو ایدھر پہی تے آئے نو او سرد راتان چے جتے رزائیاں چی بھی کام بے چھوٹ دے نے جیڑا فسلا دے وچو ٹریکٹر کڑن ڈیا ہوں دا تے مو تا انو لگا ہے تے سیر پیشان ٹرالین آ لے تے زندگی موت دے مو جب بے کے چلا ہوں دے آئے ایدھر پیو کہیں دے جے اے تو انو قرآن دی آئے تا چی شاہ دے چیزا نا لبان اللہ نے تے تو انو حکم دیتا ہے خبر دیتی یہ باپ کیا ہے اصل ہے معاشرے میں دیکھ کے باپ کیا کر کے آتا ہے تے ساری رات ٹریکٹر کلہ جڑا سڑکتے چلا ہوں دے آن دے پھانڈ پہن دی تے ٹھانڈ پہن دی تے کوریا نال تے انگلہ جڑیاں نے جمعیاں تے خون جمعے دس دس دن جڑا ہے ملنہ دے بار ٹرالی دے تھلے منجلہ آکے لمحہ پی آؤں دے جے شکر کر کے کر دے پانچ دس تے نو کچھ حت دیتی اللہ نے اگر بچے لے کے پھئی ہیں میں کوئی تو اڈی چوکی دار رکھیں ہیں میں تیلی لوگ ساں بڑھنوں ساں میں تو اڈیلی نکرانی ساں پتہ کر کے دنیا چاہے کدھی کدھی نوکری کر کے کدھی ہیں کدھی ہیں گلنہ زون کے تو اڈے موچ دلک میں باندھا ہے اسے باپ کہتے ہیں مڑا جات سڑیا میں نے یہ سین دیکھا ہے روٹی پکاؤن دیاں پکاؤن دیاں فون لائے آزی پیڑ نو وہ آتھ روٹی تے کمان آزی تو تھوڑا جاتا ہوئے انہوں لگ گیا نالی انہوں پکاؤنیاں پہنے انہوں پتہ لگ گیا اوپے یہ تھے پیو کی تمہیں چاہ گیا نظر آپ کی کام نہیں کر رہی توجہ آپ کی نہیں ہے دھیان آپ کا نہیں ہے چوی کنٹیا چو جو تین دفعہ روٹی پکاؤنی پہ گئی چلے تے کھلونا پہ گیا اوہ بیلا یاد نہیں کہ جدو سارا دن تو پیسڑ دا پتہ کرو ذرا جن یہاں شہر چپٹھیانے تو لوہا پگل دا ہے ایک بھی عورت ہوتھے کام نہیں جے کر دی ہوتھے سارے پہ ہوئی جے آسانے بٹھی میں جانا لوہا پگلانا کبھی پگلانا کے دیکھ تھوڑا سا چولے پہ گئی واپس لوٹی پنکے کے نیچے بیٹھی رب کا شکر کر حوالے لی اپنی ازادی سے ہے پانج منٹ آگے پچھے کوئی مسئلہ نہیں پانج منٹ کی ایک منٹ بھی لیٹ پہنچے تو سائیں انہیں ہوتھے کلاس لے لیں دینا انہوں پہ آن دینا زمانہ چھتر مار دا ہے کھان دا ہے اسے باپ کہتے ہیں دھکے دیے جاتے ہیں چل شاباس مہینہ مہینہ مزدوری کروا کے پھر جدو تنخواہ نہیں دیتی جان دی پتہ کرو ہے دے دلتے کیڑیاں چھو ریاں دی انہیں کہ پچھو بچے نے اولاد گربار چلانا ہے تے کدان چلانا ہے جننہوں سب دی فکر ہون دی ہے انہوں اب باندے نے نوں پہو کہن دے نے اجیڑا سڑ دے کارچ پانج مر لے دی حد داس مر لے دی صفائی کر لے سار جی پتہ کرو گٹرانچ کون اتر دے پامے ہو اسائی ہے تے پامے چوڑا ہے تو انہوں جو مرضی نام دے آئے تے پہو نا مرد ہے آج تک کتے عورت نوں گٹرچ اترے ہیں بیکھے آجے آجی شانہ بشانہ برابر میرا جسم میری مرضی میں ماں میرا رتبہ میری شان میں یہ کروں میرے لیے جنت کے آٹھ در کھلیں ہر در پہ رب نے باپ بٹھایا ہے اگر باپ راضی ہے تو جنت کا فیدہ ہے ایک گل سمجھ آگئی جیت تھوڑا جہونہ گہورٹوری ہے پیولی کرنا کیے پہلا کام پہلا کام یہ ویسے ہے قرآن دی آئیتا نہیں لیکن اتھے تو انہوں جا کے صرف سبان اللہ یاد رہ جان دیئے میں جنیہ مرضی آئیتا پڑھا نا اسی آئندے کہنا سبان اللہ ماشاءاللہ مولوپی صاحبہ ایسی بڑا قرآن پڑھے آئے قرآن بولتا بھی ہے قرآن کام بھی کرواتا ہے پہلا کام یہ ہے کہ باپ کھڑا ہو آپ ادھے میں وقت کے وزیر بھی کیوں نہیں پیودے سمنے نظرہ چکا گے رکھیں رب پھلا دے گئی چونکہ نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے اگر ماں کہے کہ پیودے بھڑھ کے میرے سمنے بنو تو جتیاں مارو یہ میں نے سین دیکھیں گروہ میں ایڈی ڈاڑی پٹو ایڈی وال منو جو مرزی ہو ماں اور باپ آپس میں لاکھن کا تقرار ہو اولاد بیچ میں جملہ موترزہ نہ بنے بیوی کی شان آئے گی میں الگ بولوں گا ماں کی شان آئے گی میں اس کے رتبے درجات عزت عبر و مقام مرتبہ رکھوں گا لیکن باپ دنیا میں اگر رب کے بعد اللہ نے کسی کو عزت اور عوضے میں توحید کے بعد رکھا ہے سب سے پہلے باپ ہے اس پہونا جنہ مرضی تو انہوں اختلاف ہوئے نظریاتی میں نے کیا کہا تھا باپ کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے نیت غلط نہیں ہو سکتی نظریں چھکانا نظریں کیوں چھکانی ہیں مثال دینے لگاؤں تو اڈے چوکہ دی کسی نے پتانگڑ آئی ہے اینا ویل کی تھے پندانچ خور بڑے کام ہیں جیڑے پتانگڑ نہ دینے نا انہوں نے پیچھے ڈور بننی ہوں دی ہے پتانگ جیدو فزاج جان دی ہے دور اور مانگ دی ہے کیونکہ انہوں چنگا لگ رہے ہوں دا میں تاں جان رہی ہوں تے کہیں دیئے اڈانا لینوں میں انہوں ذرا تاگا چھڑ دور چھڑ یہ چھڑی ہوں دا ہے چرخی کمائی ہوں دا ہے وہ چڑی جان دیئے پیچے تے پیچا پہن دیا ہے چڑ رہی ہے تنکے لاریا کھچ رہا چھڑا رہی ہے ایک بھی لاؤن دا پیچھوں ڈور مک جان دی ہے ایتھے انہیں کی کرے درسی آجے ذرا پتانگڑ کہیں دیئے ڈو مور ڈور اور چھڑ ڈاؤن دے میں تاں چل لی ہوں پیچھے کہیں دا ہے کہ میرے ہنواسدی گال نہیں رہی ہے بس اوقات بچے چاندے نے ہور پڑھئے ہور ترقی کرئے ہور زمین خرید دیئے ہور پہلیاں بڑھئے ہور اجدہ کرئے آس ملک ٹور جائیے اُتھے چلے جائیے پیچھے پیوکلو ڈور مک گئی اندھی تھی یہاں چاندی ہیں کہ اببا نہیں پڑھو انہ چاندہ میں پڑھنا ہے میں اُتھے جانا ہے میں ترقی کرنی ہے میں اپنی زندگی جینا ہے آو بیچ دے آو بیچ دے لیکن پیوکلو پتا ہوں دا پیچھے ڈور مک گئی ہے جدوں پیوکلو انہیں کی دیتا تو انہوں انہیں ساڑھے لی کیتا کی ہے یہ وہ قاتل جملہ ہے کہ جو میں نے دنیا میں اس سے خوفناک جملہ نہیں دیکھا کہ باپ کو کہا جائے تو نے میرے لیے کرا کیا ہے اللہ کہتے ہیں سن سن یا ایوہ الانسان ماغر رکا بی ربکل کریم اللہ دی خلقا کفا سواکا فہدہ لک فی ای سورت ماشا عرقبک وما قدر اللہ کا قدری جو میں ربدی قدر نہیں نا کیتی بے قدرے نے ہمیں عبدی تو پیودی بھی نہیں کیتی انہیں میرے لیے کیتا کی ہے انہاں تھوڑا ہے کہ تیرے لیے انہیں اپنا نطفہ سام کے رکھے آسی ہو بوچ کی پوچھنائی فَلِيَنْزُرِ الْإِنسَانَ مِمَّا خُلِق خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَعْفِق يَخْرُجُ مِمْ بَيْنِ سُلْبِ وَتَّرَائِب نانا لنگوٹ مضبوط رہا کدھا تے کیتے نا کیتے گٹر چی یا سدھو آدھی نالیج پہ آونا سی تے نانا آتا تھرو پرا پر چینل نہ کرتا نکا حرامدہ سدھو آیا جانا سی توں چھوٹے ہوں دیاں گچی کو ٹکے کمادے سوٹ دن دا کی کر لانا سی توں انہیں تیرے لیے بہت کش کی تا ہی تیرے رب نے دے تو بہت کش کرایا ہی انہوں عزت احترام وقار دے گل فیر بڑھنی ہے اگر کیا کیا ہے مجھے میرا باپ سمجھ ہی نہیں رہا جو میں چاہتا ہوں وہ دے نہیں رہا جدن پتر ڈور چھڑ دیتی نا پچھو مالک نے جڑا ڈاؤنڈے ہے تے پتانگ نے کیا اور چاہی دیئے تے او دے کل نہ ہوئی تے پھر ازادی منگی تے جدن اے اتھانے چھڑ دیتا نا میں اس سے ویلے ویکھیا کہ پتانگ ایک انچ بھی اگے نیجے جانتی پھر پچھے مڑنا شروع ہوں دی وہ جڑی لہر آ رہی ہوں دی پھر وہ ہچکو لے کھان دی پھر بیک ہوتا ہے پھر مڑتی ہے پھر اسے لوٹنے والے بھاگتے ہیں یا کھمبے میں اڑ گئی یا کسی درخت میں اڑ گئی یا چھاپا بردار میں لوٹا یا لوگوں کے ہاتھوں میں آکے مجھڑ گئی اے نتیجہ ویکھیا جہاں میں اس اولاد دا جیڑا پیو تو جان چھڑان دی اور ماں تو جان چھڑان دلی پہ جی کتنے بچے اور بچی ہیں باپ نے روکا لیکن ہسٹر لائف میں گئے آج نہ عزت رہی ہے نہ جان رہی ہے نہ مال رہا ہے نہ وقار رہا ہے تجیڑیاں تیانے تجیڑے پوترہ نے پیو دی منی میں انہوں آج رنگ لگے بیکھے میں انہوں عزتہ جو بیکھے ہیں اللہ نے اولادہ دے شڑیاں نے رب نے قدریں ڈال دی ہیں تے ایک بڑی اہم جی گل کرنا چاہنا جے مانا لگو تے سونا لگو جیڑے کام چھ پیو رازینا نہ ہوئے چھڑ دیا کرو اپا میں سونا بھی ہوئے نا مٹی نو بھی آتفا ہوگے طرح بسونا کر دے اللہ دی قسم ہے تجربے دی گل جے پیو نے جتھو جتھو ڈکیا وقت تی طورتے بورا لگ دا سی اببو جی نو کیا اببو جی جاؤ رازی جے ہاں بوت میں رازی ہیں اچھا اللہ مالا کیفر اللہ ہے نا آپ یقین کریں باپ کا فیصلہ وقتی طور پہ تو بہت برا لگ رہا ہوتا تھا بہت برا لگ رہا ہوتا تھا لیکن رب نے وہ وقت دیتا ہے یقین کرو مٹی نو آتھلا مانا ترہ بسونا کر دنگا اچھا میں مزاق نہیں کرنگیا حقیقہ جے اللہ اکبر فیصلہ باد میں سودہ کر رہا ہوں مکان تین منزلہ بنا ہوئے ست واش روم نے ایک واش روم اڈا ہے کیوں دے بچ چار چار منجیاں ڈالو موبالگا نہیں کرنگیا ہے یہ کسی نو شک ہوگئے تو کسی دے نا پک کرنگلی بے شک چیک کر لگا ہے جرمن اسٹائل میں بنا ہوئے ڈن ہو چکا ہے تقریبا اببو نے آنکہ کیا یارے نا تیری ماں آنوں پسند نہیں ہونا اببو جی تُس ہی قید ہوگئے انت اچھا میں کہہ کے دیکھنا ماں جی آئیں دیکھا کہیں لگی پوتر میں انہوں اتحسان نہیں آنڈ ہے بڑی مہنگی کلونی ہے پوش کلونی ہے چاروں طرف سے مجھ کو فیدہ ہے کالج بھی قریب ادارے بھی قریب شہر بھی قریب اڈا بھی قریب سٹیشن بھی قریب اچھا سارے سیانے مشورہ دے رہے ہیں سودہ نہ گوائیں بڑے کام دائی تو بندہ بار ہے انہیں آنہ کو نہیں تو تینوں جڑا نا جی آنے پہ انہیں لب بندے ہیں ماں جی کا حکم ہوا ملت ٹون فلانے ایریے دے بیچ ایک پلاٹ پہ آئے تھے اُتھے ایک درخت لگا ہے اُتھے جانا تھا ابا جی نے پوچھے کہیں دے یار جڑی ماں کا انڈی نہ مانگا ہے جا کے دیکھا تو یقین کرے دن کو ڈر لگ رہا تھا ایک نعمدہ بوٹا ہے کھولا جا بڑے ہیں چار چفیرے نہ بندہ نہ بشر آنکھیں بند کر کے بیانہ دے دیا آپ سوچ نہیں سکتے کہ جیڑے رب نے پھر رنگ لائے ہیں میں نالہ لے پلاٹ چاہ میں ٹرالی مٹی دی سوٹی گڑی لاؤڑی ہیں اللہ نے وہ نامے کرتا بیگمہ کے دن اس کے کہن لگی پیچھے ماں پہ ہوتی ہیں دو ہمانے چوپا کر کے اگلے پلاٹ چاہ میں ایک مٹی دی ٹرالی سٹا ہو میں سٹا آتی پا جی جان دے نا یہ شکر رب دائے تے پیچھے مشورہ عبدہ ہے اب سمجھ دے جی کنوں کہیں ہیں ایک دن آئے تھے کہیں دے پتھ آج اگلا کونے آلائے ایتھے نہیں اٹرالی سٹی ماں کے ابو جی آئی آڈر دیتا لائی جیو چھ اینے پیسے نہیں سی ہوں دے پھر میں گڑی چھے تیل پو آگے کسے پینڈ ٹور جاماں لیکن نظر آ رہا ہوتا تھا کہ ماں باپ کا مشورہ ہے ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے کرنا رب نے ہے دینا رب نے ہے عطا رب کی ہے اس لئے ماں پہ جتھے رکن رک جا کرو اور بالخصوص رشتوں کے معاملے میں یہ جو دور ہے نا یہ پسند دی شادیاں دا دور ہے پہ وہ بڑھا ہے انہوں کی پتا ہے جینا ہسی ہیں اببینے جا کے اپنے ساپ جوے کھنا اببینوں نہ پتا لگے انہوں ساڑی ماں دے باری انہیں سی پتا بھی کدہ دی لبڑی ہیں جیڑی لب گئی انہیں ہوئی لے لئی انہیں ساڑا فیصلہ کی کرنا ہے اتر روک ذرا تیری یونی عمر نہیں جنہوں دا تجربہ ہی تیرے نفع نقصان نو جنہوں سمجھ دا کوئی نہیں سمجھ دا اگر ماں باپ راضی ہونا اس رشتے میں برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے رحمت ہی اور ہوتی ہے کرم ہی کچھ اور ہوتا ہے جیڑی اپنی زیدنال کرنی ہیں جا پھر زیدنال کیتی ہوں یہاں دے نتیجے بھی ہو ہی نہیں کدی بڑی دے مو تے تضاب کدی بندے دے ماشاءاللہ کور میں تے کی میں تے ٹکڑے تو کدی پانچ بچے جامکے بھی جی راضی سی تو تیرے نہ رہنا جی نرائی ہوئی ہے تو پانچ چھڑکے آشنانال فرار ہوگی ہے تو خبر لگ گئی ہے خبر پڑھنی بڑی سوکھی ہے خبر بنے تو مشکل ہوتی ہے ماں باپ پہ راضی را کرے ہیں ان سے بڑھ کے کتنی خوشی ہوتی ہے باپ کو جب آپ اپنی باپ کی پسند کا رشتہ کہیں دے جا ابو جی میرے الو فری ہے تو پیو دا ایڈا سینہ ہو جاندہ ہے میرے پتر نے منوا گا لکھی میری تی انہیں منوا گا لکھی ہے اللہ دا شکر ہے اوہنا میرے سیر تو پاگ نہیں ڈگن دیتی تو جی دو کرنا ہے نا مرضیاں نا پیو دے سیر تے پاگ رہن دیوں نا ماں دا لیڑا رہن دا نا پینا دا دوپٹا رہن دا تنا بیغم دی آبرو رہن دی ہے وہ بھی تکے تھوڑے کھان دی جنہوں ساری زندگی لانتا ملنی آنے انہوں اگے اولادنوں عزت کی لبنی ہیں آخری گلت ہے یا سلام ایک پیو نا میرے کل جمعہ تو بعد آیا کہنے لگا پروفیسر صاحب تو انہوں سیڑتے ہو کے ملنے سوالو جواب نشست لمبی ہو گئی کوردہ رہا روندہ بھی رہا تے جی دو سیڑتے ہو کے گل سنی میں ایک پیو ہون سے دیں لنا اللہ تو ایک بڑی دعا کرنے کی اللہ جو مندہ ہوئے تو میرے تو نہ جاوے جو کوری ہوئے تو اپنی ماں تو نہ جاوے مندہ ہوئے تو میرے تو نہ جاوے کوری ہوئے تو ماں تو نہ جاوے میں کہتے ہیں یہی تو منہ сможui سمجھنا لوکی تکیان دیں اللہ کرے موندہ میرے بڑھ گا کوری ماں وڑھ گی ایکی گل کیتی ہو کہیں دا جی منہ پیوہ نے ڈھکیا سی ارشتہ نہ کرتے میں پیونو تھلے لا کے نیچہ وخا کے پگ رول کے تو میں عدالتے جا کے نکاح کیتا سی میں کہے پھر کیو ہے پسندی شادی لبگی اور کی چاہی دائی کہیں دا جی نہیں ہو دوں تو بہت چنگا لگ گیا پر جدو رب نے دیتی ہے پہلی کڑیت میں ادھنی مسلح پہ آگیا ساں کہ اللہ انہوں ماتے نہ کریں انہوں ماتے نہ پیجی میں کہا کیوں مانو کیسی سارا ٹبر کہیں دا سی ماری ہے نہیں جی میں انہوں وہ بہت چنگی لگ دی سی ہون میں انہوں سمجھ ہوں دا کہ پورا ٹبر ٹھیک سی تو پیو ٹھیک سی ہو سہی نہیں سی تو میں ٹھیک نہیں سی دوسری ہوئی کہیں دا جی میں نموشی نل مر گیا رب نے تیسری دی میں زندہ گڑ گیا کہیں دے آج میرے کار چو تھی ہوئی ہے تو میں صدح جمعہ پڑھنا آیا کہ کتے تجدیدیں نکاؤ سکھ دی رب مینو سزاعت نہیں دے انڈیا اس گل دی رب منڈا بھی تھی دے سکتا سی میں کیا تو فیل کیتا ہے یہ بھی بڑی گل ہے بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا کہیں دا جی نکاؤ نہ ماں کرا دو میں کیا تھوڑا صبر کر ہاتھ ہولا رکھ جن نے پیو تے ماں تے پینا پا یہاں رشتے داران دے آنسو زمین تے ڈگے نے نا انہیں ایک ڈیغ مسلح آن تے تے توبہ کر کڑیاں نو جوانو لین دے تے جدن جیڑی کڑی جتھے کھوے اوس منڈنال ٹور دمی جہی مت نا پھوے جا کے عدالت نکا کرانے تے جدو چارے ٹور جاننا پسند دا نکا کر کے تے پھر آمی میں تیرا تے تیری بڑی دا نکا پڑا دانا سر جی انہوں جگہ نہیں سی لب بندی کہ کتھے موں کرے تے کدھر جاوے جنہوں مہ پی ہو دی نہیں منینا اور بالخصوص پہ ہو دی انہوں پھر زمین جگہ نہیں دے دی اتوپہ میں جنہیں مرضی مضبوط ہون اندروں ٹوٹ جان دے جے تو ٹوٹنے سے پہلے قبل اس کے کے باپ ٹوٹے گھر کا سر برا ٹوٹے پلر ٹوٹے آجیڑا تمبون دا جے نا شادی آلا سرکس آلا اے دا مین اندر آلا جڑا ہو ڈنڈا جے اے جی دو ڈگ پوے تو پھر کوئی بھی آیا بھراتی نہیں جے بچ دا اے امودے اے سطونے اے باپ ہے جس دن اے ٹوریا خبرہ پھر لگڑیاں نے پھر کوئی سمجھ نہیں آنی کہ کی کریے پھر چاچے پھر تائے پھر بابے پھر رشتہ دار پھر امسائے کیڑے کیڑے وچ اوک اینڈ ہے اندھنے کے آوی میرا تی آوی میرا او جیڑا محال لگ دا سینا پھر ہوتے سیر چپوان دی جگہ نہیں لب دی اے پیو اندھا جے طرح بنے نیا رحمتہ کیتی ہیں اس وجہ سے اپنے باپ کے ساتھ تعلق اچھا بنا لو اگر چنگا نہیں نا تو آج جا کے چنگا کر لو ماضی خراب ہو گیا ہے پہری پہ جو نئی باپ نہ لبان دی یہ دے سینے تے ایک دفعہ لمحے پھو سچی گالے ہو تو کیتے منتظر ہونا ہے تو جنہ مرضی نانا کرے ہو منتظر ہونا ہے رب قدیت موڑ قدیت بچے ہیں تو ٹھنڈ پا میں اگے آنڈا ہو نا پی سردیاں دے اگر گرمی چاہی دیئے نا تو پیونو سینے نا لگ کے جڑے ہی وہ گرمیش ملنی ہے تو جڑی گرمیاں چے ٹھنڈ لپنی ہے اولاد تو ود کے دنیا چے کوئی برفدہ گولا نہیں جے کوئی روندہ گولا نہیں جے جنہ پیودہ سینہ ہوندہ اے سینے تے لمیاں پینا سکھو اے دنال حسنا سکھو اے دنال کھیڑنا سکھو ہر ویلے دیاں منمرزیاں ہر ویلے دیاں دوریاں پھر جدو ٹور گئے کسے نہیں ہوں کہنا تو پھر بویں اندر بے بے کے روئیں گا جے اے رات نو کوئے نا ٹیم تے آجا کرتے انہ نو کین دی لوڈنا ہوئے میں نو ایک دن کین لگے ٹیم تے آجی میں کیا با جی توسی اس کامو میں نو نا پایا ہوندہ نا اللہ دی قسمے میں کروں باہر نہ نکل کہ توسی اپے اس لہن دے پایا کہن دا نہیں یار میں ویسے کین دے آسا میں نو خوشی ہوں دی ہے جی دو میں دن دے نا چلو صدقہ جاری ہے ہی سہی میرے کو لوں تے ان نہیں ہوں دا عملتے چلو توں تو کچھ کرنا اللہ کوشتے ہو دا ہی سمجھنوں دین دا اگر میں ابھی سارا تو اڈائی ہے اس صدقہ جاری ہے تو اڈائی ہے اپنے ماں پہ ہو لی کچھ ایسے بڑھوں میں فخر نہیں کر دا میں نو ایس سال بڑے لوکہ نے پیچھلے سال والدہ باری تین چار سال کہیں دے رہے ابھی باری بالقصوص کیا لوکہ نے برسی کیوں نہیں ہوں مناؤں دا میں کیا اسی لکھے ہے اگر اسلام چیز اجازت محبوب نے دیتی ہوں دینا تو میں پھر برسی کر کے وہ ہوں دا لیکن نہیں میرے حضور دی زندگی چیز جنہیں بھی لوگ اس دنیا تو گئے تھے اگلے سال آئے میرے حضور نے برسیاں نہیں منائی اور اس سبق ماں پہ ہونے پڑھایا وگرنہ ہم بھی لوگوں کی طرح ہوتے کر رہے ہوتے او جی تو انوئی سالے سواب دی لوڑ نہیں قرآن خانی دی لوڑ نہیں میں نے کہا ایک سال میں ایک دن چن کے باپ اور ماں کا برسی منع کے عرص منع کے سارا کچھ دے گے چڑھا کے کرنے والوں کبھی آپ نے سوچا میرے ماں باپ نے اگر انہوں نے اپنی زندگی میں وہ اسیشن نہیں دیکھی نہیں دیکھی لیکن اولادنو اس رائے پہ آیا کہ ہر منٹ تے ہونا دا کوئی نہ کوئی بچہ اللہ اور اس دے رسول نل جوڑی اگل کر رہے ہوں دا دینا نومی راتا نومی چل دیا پھر دیا زور اثر مغرب عشاء کوئی موقع نہیں جنہ نوم پورے سال جیڑا جی کمائی لبری ہو تے اگے جاری ہو اللہ قبول کرے کوئی ایک دن خاص تے عامیت نہیں رکھتا کوئی موقع نہیں جب وہ بھولے ہوں جب نظر سے اوجل ہوئے ہوں کوئی سفر نہیں جس میں جھولی نہ اٹھے ہو ہاتھ نہ اٹھے ہو کوئی پروگرام نہیں پا میں آتے چک کے نامی دل توں ایک ایک لفظ کی نیکی اگر ماں باپ کو آپ نے مان کے ان کی اہمیت کو جان کے ان کا ساتھ دے کے چلے ہوں گے تو انشاءاللہ 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 ہوگا ماں پہ وہ بھی کوشش کرن اولاد لئی اولاد بھی کوشش کر کے ماں باپ کا ساتھ دے دنیا میں کھیتی باڑی کریں کوئی عرج نہیں جو ان سا کاروبارے کریں لیکن ساتھ میں ان کے لئے کچھ ایسا کریں کہ جاتے ہوئے جنازہ تو پڑھا سکے اببو نے جیدوں کی تے گسے ہونا نا تھوڑا جا اوہ میں جنازے دا کسے اور نو کہا دے نہیں ماں کیا بو جی تو آٹے نلتا می چنگی سی میں سارے علماء دے نام رکھتا میں کیا امی اینا چو جنازے دا کنوں کما تے کہنے لگے پوتھو پھر تینوں کا دلی پڑھایا سی نظر بنی تے پوچھے ہم آجی کی بیکھنا جے میں سمجھا کوئی پہن بیٹی دا نالان گیا کہنے لگے پوتھو بیت اللہ بیکھنا ہے تے جیب چی یقین کرو شاید ڈوڑ سو روپیہ بھی نہیں سی جدوں مانے کے لگیتی تے رب نے کتھو وسائل بنائے تے اللہ نے کھڑیا اور جنازے کا پوچھا کہنے دی پوتھو ساری زندگی تو انجام سلفیہ پہ جے آئے پر اپنے موڑیاں تے میں نو آخری گیڑا ادرو کڑا دیا جے میں انہوں سلا موڑا ہے اور باپ ساری زندگی راتوں کو چکر لگاتے تھے بیچھے آتے تھے پھر شام کو جب وہاں سے اٹھتے ہیں اللہ کا شکر ہے میرے جگر میرے ہیرے میرے استاز میرے مربی جنہ دیکھے کھلو کہ اللہ دیکھا سم ایک لفظ بولنے تھے بڑی دور دیکھا لے نظران چوک جاندیاں ہیں او نہ دے سامنے کھلو کہ جنازہ پڑھا آنا آسان نہیں سی ٹوٹے پھوٹے لفظاں تھے ٹوٹے پھوٹے دیلنل باپ کی وسیعت تھی اور خواہش تھی تو اللہ نے حمد دی ایدہ دی اولاد بنو کہ ماں پہ ہو ٹورن تے جنہ سونا کنڈا ماں پہ ہو دا اولاد کٹ سکتی ہے کوئی دوجہ نہیں تے او نہ دے پیچھے دعا ماں پڑھا نہ لے بلو کلے آمین آمین کہنا لے نہیں انشاءاللہ جس دن آپ نے یہ کام کر لیا باپ زمین پہ راضی ہوگا رب برش برین پہ راضی ہوگا پھر دنیا کا ہر رشتہ انشاءاللہ خیر ہے اللہ تعالی جتنے بھی باپ ہیں اللہ ان کے سینوں کو سکون دے اولاد نیک بنائے فرما بردار بنائے آنکھوں کی تھنڈک بنائے تے جو مرضی ہو جائے پاہ میں پیو بھوڑا بھی ہو جائے انہوں نے نہ کریا کرو کہ ابا توں کچھ نہیں کیتا انہوں کے ابو سارا کچھ تو اڈا ہے اولاد تو اڈی ہے تو اڈیاں محبتان تھے تو اڈیاں مین تھنے اے تسیسی تیار جیسی آگئے ہیں جی نہ ہندہ تے کی ہندہ انشاءاللہ سینہ بھی چوڑا ہوگا دعائیں بھی نکلیں گی تے پیو ایدہ ہاتھ شاید بہت کٹ چک دا جے اے جی دو دلوں کی تے دعا نکل دی ہے نا مہا پہ ہو دی تے او دورہ برنگلا دیں دا جے اکولو کولی ہا دا و آخرو داوانا اللہ عنی الحمدللہ